ہیلو دوستو آپ سبھی کا میں پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ایک جام نیو جبائی او دسر میں دوستو آپ کے لئے ہم پھر سے تین ہزار کی جو سیریج چلی ہوئی ہے اس سیریج کو آگے بڑھائیں گے اور یہ ہماری گیارمی ویڈیو اس سے پہلے ہم نے دس ویڈیو ڈال دی ہیں اور پلی لسٹ میں آپ کو الگ سے سیریج مل جائے گی دو ہزار پندرہ سے دو ہزار اکیس کے نام سے تو وہاں سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اچھے لیول کے جتنے بھی سارے پرسن پوچھے گئے ہیں لاسٹ ایک جام میں چاہے وہ آپ کے میڈیم لیول کے ہیں ہائی لیول کے ہیں یا پھر آسان لیول کے ہیں مطلب کی ہریانت جی کے جتنے بھی سارے پرسن پوچھے گئے ہیں وہ سارے کے سارے پرسن ہم کور کر رہے ہیں تو اس سیسن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں پہلا پرسن آپ کے سامنے ہے سترے سو انتالش میں کرنال کی لڑائی مہان فارسی راجہ اور سینے کمانڈر ڈیس کے سروچے بھی جائے تھی تو یہاں سے جو پرسن بنے گا بلکل ایسے ہی لینگویج بنی ہے اس پرسن کی اور آگے بھی پھر سے ایسے ہی پرسن بن سکتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور مانا گیا ہے نادرسہ تو اے بلکل صحیح آنسور رہے گا نادرسہ بلکل رائٹ آنسور ہے جو ایچیسی نے مانا ہے پرسن نمبر دو آپ کے سامنے ہے بھارت کے پہلے اپنی طرح کے ڈیس کا ادھگاتن ہریانہ کے گروگرام میں کیا گیا بھارت کے پہلے اپنی طرح کے ڈیس کا ادھگاتن ہریانہ کے گروگرام میں کیا گیا تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا ووٹر پارک کونسا ہے ووٹر پارک یعنی کی ڈی بلکل اس کا رائٹ آنسور مانا گیا ہے ایچیسی کے دوارہ تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اچھے سے پردشن نمبر تین آپ کے سامنے ہے ہر سال فروری میں ادھیان موت سب ڈیس میں آئیوجت کیا جاتا ہے وہاں سنگیت اور نرتے پردشن بچوں کے لئے کارکرام اور پردشنیوں بھی لگتی ہیں تو یہاں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو یہ بلکل ایسے ہی پردشن بنا ہے اور اس کا جو رائٹ آنسر منا ہے اچ ایسی کے دورا چندیگڑ کا روج گارڈن تو یعنی کہ اے بلکل اس کا رائٹ آنسر رہے گا اے بلکل صحیح آنسر ہے اور سیتلا دیوی جو مندر ہے آپ کا یہ گرو گرام میں ہے اسے مسانی ماتا بھی کہتے ہیں چیچک کی دیوی بھی کہتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا جروری ہے اور یہ پنجور گارڈن آپ کا پنچکلا میں ہے اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو یہ پردشن یہاں سے پھر سے ریپیٹ ہو سکتا ہے تو بھئی اچھے سے دیکھ لیں اس ویڈیو کو اور ہمارا جو پریاس ہے ایک ایک پردشن ہم کمپلیٹ کروائیں گے ایک سنت کی قبر کے آس پاس نرتے کرتے ہیں اور لوگ پر یہ چھتری سنت کی پردشن سامنے گانے گاتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے گھگا نرتے جی ہاں اے بلکل رائٹ آنسور مانا گیا ہے تو یہ جو نرتے ہے اسے چھڑی نرتے کے نام سے بھی ہم جان سکتے ہیں تو یہ پردشن ہاں سے بن سکتا ہے اور یہ جو آپ کا گنگور نرتے ہے یہ کافی پرسد ہے ہسار کا اور یہ آپ کا سب پارواتی سے سمبندت ہے کئی بار ایک جام میں پوچھا گیا ہے اور گوری دیوی کی یاد میں اس میں لے کا آئیوجن کیا جاتا ہے تو بھئی اچھے سے دیکھ لیں اور الگ سے ہم آپ کو بہت سارے پرسند بتا رہے ہیں فاگ نرتے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس نرتے میں پرس بھی بھاگ لیتے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ جو ناچنا گانا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو اچھے سے پتا ہونا جروری ہے اور اس فاگ نرتے کو ہی کئی بار ہولی نرتے کے نام سے بھی جاننا جاتا ہے اور ڈھپ نرتے آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو نیکس پرسند دیکھتے ہیں پرسند نمبر پانچ آپ کے سامنے ہے ہتنی کنڈ باند ڈیس ندی پر بنایا گیا ہے تو یہ تو بلکل آسان پرسند ہم کہہ سکتے ہیں تو اے بلکل اس کا رائٹ آنسور رہے گا بھئی اے بلکل صحیح آنسور ہے ڈیس اپنی مہندی اتبادن کے لیے پرسند ہے بھئی تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا فرید آباد اور اس کا جو مہندی اتبادن ایک ہنہ مہندی ہے یہ کافی پھرسند ہے تو یعنی کی بلکل اس کا رائٹ آنسور ہم کہہ سکتے ہیں پرسند نمبر سات بہت ہی اچھا پرسند ہے بھئی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ کے ساتھ ہرینا پولیس کا ڈیس پورٹل ناغریکو کو آن لائن پولیس سیواؤ جیسے کی چریتر کا ستیپان اور سکایت درج کروانے میں سکشم بنائے گا تو یہ کونسا پورٹل ہے یعنی ہرینا پولیس کے دوارے لانچ کیا گیا تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا ہر سمیں یعنی کہ یہ بلکل صحیح آنسور ہم کہہ سکتے ہیں اور دوستو ہم پریاس کر رہے ہیں آپ کے لیے سارے کے سارے پرسند ہم کمپلیٹ کروائیں تو آپ کا بھی فرج بنتا ہے کہ آپ بھی اس ویڈیو کو سیئر کریں ہم آپ کے لیے اتنی محنت کریں تو آپ اس ویڈیو کو سیئر جرور کریں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ اس ویڈیو کو سیئر کریں گے تو بھئی پرسند نمبر آٹھ دیکھتے ہیں ماہ بھارت کے ساتھ ہریانہ کا ایتی ہاسک سمبند ہے اس مہاکاوے کے انسار پانڈوں نے کورو سے پانچ گام مانگے تھے ان پانچ گاموں کا نام اب سونیپت دللی اور تلپت اور پانیپت ہے تو پانچمہ گام کونسا ہے جو مانگا گیا تو اس کا جو رائٹ آنسر رہے گا باغ پت کونسا ہے باغ پت تو بھی بلکل اس کا رائٹ آنسر ہے یہ کھیڑی گوجر آپ کا آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں گے بھئی کہاں پر ہے اور یہ بھی بتائیں بھئی جیس اور کھیڑی کہاں پر ہے یہ دونوں ایک جیسے ہیں اور یہ گلت نہیں ہونے چاہیے بھئی ٹھیک ہے نا چلو آپ ہمیں جرور بتانا بھئی کومنٹ کر کے ٹھیک ہے تو نیکس پرسند دیکھتے ہیں پرسند نمبر نو آپ کے سامنے ہیں چکنی ولی مٹی کے کارن پنچکلا جلے میں اگائی جانے والی پرمکھ حصل ڈیس اور ڈیس ہے تو یہ بلکل اس کا جو رائٹ آنسر رہے گا آپ یہاں سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر دو بار ڈیس ہے یعنی کہ دو ہی ہو سکتے ہیں اور ایسے میچ کون کون سے ہو رہے ہیں گہوں اور دھان یعنی کہ اے اور بی دونوں ہی صحیح ہیں بھئی ٹھیک ہے تو دھیان رکھنا ایمپورٹینٹ پرسند ہے کالی دا سامان پرتی ایک ورس ڈیس سرکار دوارہ دیا جاتا ہے تو یہ ہریان جی کے ایک پرسند نہیں ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر رہے گا مدیہ پردیس کے دوارہ دیا جاتا ہے اور دوستو آپ ہمارے ایک ہزار پرسند بھی جوئن کر سکتے ہیں کیول آپ کو ننچاس روپے پیک کرنا ہے زیادہ فیس نہیں ہے ان کے ساتھ میں آپ کو دوہزار بیس اکیس کی کرنٹ افیر فری ملے گی اور جس بھائی کو یہ جوئن کرنے ہیں وہ ہمیں اس نمبر پر پرسنل میسیج کر سکتا ہے ورسپ کر سکتا ہے 89-30-31-82-26 یہاں سے آپ جوئن کر سکتے ہیں اور میں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو کرنٹ افیر ہے یا پھر ہریان جی کے جو اچھے لیول کے پرسند بنتے ہیں وہ آپ کے غلط نہیں ہوں گے روز ساتھ تگلک نے سن 354 میں ہریانم ڈیس سہر کی ستاپ نہ کی تو بلکل آسان پرسند کتنی بار ریپیٹ ہوا ہے تو اے بلکل رائٹ آنسور مانا گیا ہے اے بلکل اس کا صحیح آنسور ہے ہریانہ کے وشنو منجو کو کس کاریے کے لیے راجیہ یوہ پرسکار ملا تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا ساماجک کاریے کس کے لیے ملا ہے ساماجک کاریے کے لیے ملا ہے تو بی بلکل صحیح آنسور ہے اور دوستو تو اوفیسیل جو آنسور کی ہوتی ہے اس کا ایکارڈنگ ہم سارے پرسند کمپلیٹ کر رہے ہیں اور جو اے چیسی نے آنسور مانے اس کا ایکارڈنگ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا تو اس ویڈیو کو انٹ تک جرور دیکھیں ہریانہ ویدھان سوچناب 2019 میں کانگریس پارٹی نے کتنی سیٹے جیتی تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا دی بلکل صحیح آنسور ہم کہہ سکتے ہیں یہی پرسند بہت ہی چرچہ میں تھا جب یہ پرسند پوچھا گیا لیکن اچھا پرسند ہے پلاسٹک پردوسن سے نپٹنے اور لوگوں کو سنگل یوز پلاسٹک پہلے اوپیوگ نے کرنے کا پریریت کرنے کے لیے ستاسی دو ستان پلاسٹک کے تھیلوں کا مدد سے کچھوے کی مورتی ہریانہ میں کہاں پر بنای گئی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا برہم سروبار اور برہم سروبار آپ کا کہاں پر ہے کرو چھتر میں باقی یہ بھی وہیں پر ہے لیکن آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے پانڈو پندار آپ کا جیند میں ہے جہاں پر مطلب کہ ماہ بھارت کے جو یدھ ہوا تھا پانڈو کے جو پوروز تھے ان کا پندے دان ہوا ہے پانڈو پندارہ جیند میں جبکہ جو ماہ بھارت کی سینہ تھی جتنے بھی سارے سینک مارے گئے تھے ان سبھی کا جو پندے دان ہے وہ آپ کا پیہوبا میں ہوا پیہوبا آپ کا کرو چھتر میں ہے ٹھیک ہے بھائی تو اچھے پرسن ہم کہہ سکتے ہیں پرسن نمبر چودہ آپ کے سامنے ہیں ہریانہ تلک ایک ساپتہ ہی سماچار پتر ہے جو کی رہتک ہریانہ سے پرکاسط ہوتا ہے یہ سماچار پتر کس بھاسا میں پرکاسط ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہریانہ تلک ہے یہ رہتک سے سری رام سرما کا اس سے سمبند ہے دھیان رکھنے سے ہریانہ کا تلک بھی کہتے ہیں نورتن بھی کہتے ہیں اتحاس پرس بھی کہتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر رہے گا یہ اردو ہے بھائی کیا ہے اردو ہے اس کا صحیح آنسر اور یہ 1923 میں نکال لی گئی تھی یہ پتری کا تو یہاں سے یہ پرسن بھی آپ کا بن سکتا ہے اور دوستو آپ یہ ہمارے پرسن جوئن کر سکتے ہیں ہم آپ سے بار بار تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم کسی کو فورس نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو تب ہی جوئن کریں ورنہ کوئی جورت نہیں ہے پرسن نمبر پندر آپ کے سامنے رتنابلی اور پریہ درسی کا ساستری سہلی میں پرسید ہاسیو بینگ ہے ان کی رچیتہ مطلب ان کے جو رچناکار ہے وہ کون ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر رہے گا ہر سوردن ہے تو یہ بلکل صحیح آنسر ہے پرسن نمبر سول ہے گھگر ندی ہریانم کس جگہ سے پریویس کرتی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر رہے گا پنجور سے پریویس کرتی ہے اور یہ آپ کا کہاں پر ہے پنچکلا رہے گا سملا ہمچل میں ہے ٹھیک ہے کال کا پنچکلا میں ہے لیکن اوٹو باند یہ آپ کا سرسام ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر مانا گیا ہے یہ بلکل صحیح آنسر ہے ہریانم پنچیتی راج کی تیسری سرینی کون سی ہے ایک آپ کی ہوتی ہے گرام پنچیت ایک آپ کی ہوتی ہے گرام سمیتی اور ایک تیسری ہوتی ہے جلاب پریشد تو تیسری پوچھی گئی تو اس کا جو رائٹ آنسر رہے گا جلاب پریشد اور نیمن جو ہوتی ہے سب سے چھوٹی گرام پنچیت اور جو مدیہ ہوتی ہے پنچیت سمیتی ٹھیک ہے تو سی بلکل اس کا رائٹ آنسور ہے ہریانہ کے ویدھان سوا کے سپیکر کون ہے تو بلکل آسان پرسن ہم کہہ سکتے ہیں سری گیان چند گپتہ تو اے بلکل رائٹ آنسور مانا گیا اچھے سی کے دوارہ پرسن نمبر انیس مغل پینٹنگز ہریانہ کے کس دلے میں پائی جاتی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور مانا گیا اچھے سی کے دوارہ رہ تک ہے بھئی کہاں پر پائی جاتی ہے رہ تک بلکل اس کا صحیح آنسور ہم کہہ سکتے ہیں پرسن نمبر بیس کلیسر نیشنل پارک میں ڈیس کو سمرپت ایک پرسید مندر ہے تو اس جو کلیسر نیشنل پارک ہے آپ کا یمننگر میں ہے اور ایک راشتی ہے یعنی کی نیشنل پارک اسی کو کہتے ہیں اور بھئی اس میں کس کا مندر ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا بھگوان سب کا مندر ہے بھئی کس کا ہے بھگوان سب کو سمرپت ہے بھائی ایسے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں بھارت میں ستھانیہ سویساسن کا جنگ کس سے مانا جاتا ہے تو یہ مطلب کی ہریانہ جی کے کا پرسن نہیں ہے لیکن بیچ میں آیا تو یہ بھی کمپلیٹ کریں گے تو اے بلکل اس کا رائٹ آنسور رہے گا پرسن نمبر بائیس ہریانہ کو کس کال کے دوران بہو دہنیاکہ کے روپ میں جانا جاتا ہے کس کال کی ہم بات کریں تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا یودھ ہیں یعنی کہ اے بلکل صحیح آنسور ہے اور یودھوں نے جو ہریانہ پر ساسن کیا تھا چوتھی ستابدی کی بات ہے دھیان رکھنا ہرش وردن ساتھویں ستابدی کی بات ہے گوجر پرتیہار یہ آٹھویں ستابدی کی بات ہے جو اچسی مانتا ہے اس کے کارڈنگ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے چلو بھائی آگے دیکھتی ہیں پرسن نمبر تیز ہریانہ کے پریوہن منتری کون ہے تو ان کا بلنمگاٹ فریدواز سے مطلق سمبند ہے تو مولچند سرما ہے اور یہ کھنن منتری بھی ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے اے بلکل رائٹ آنسور رہے گا اے بلکل صحیح ہے باقی نہیں ہے باقی تو آپ جانتے ہیں انیلویج کے وارے میں دوسیت پر بہت سارے پد ہیں بی ایس اپ میں سہیک کمانڈیٹ کے روپ میں کمیشن پرابط کرنے والی ہریانہ کی کمیشنر جو بھی ہے پرابط کرنے والی ہریانہ کی پہلی مہیلہ کونڈ بنی ہے اور یہ جو ایچ ایسی کے دوارہ مانا گیا اس کا جو آنسور ہے سومبیا یعنی کی سی بلکل رائٹ آنسور مانا گیا بھائی ٹھیک ہے نا سی بلکل صحیح آنسور ہم کہہ سکتے ہیں ہریانہ ورس دوہجار آٹھ میں کس جلے میں اپنا پہلا راشت یا اوٹیجم انتراشت یا انوسندان کے اندر شروع کیا تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا گرو گرام یعنی کی اے بلکل صحیح آنسور بھائی اے بلکل رائٹ آنسور ہے اور دوستو آپ کے پریاسور اس ویڈیو ہم پچاس پرسن لے کر آئے ہیں دو ایکجام ہم کلیر کر رہے ہیں جو لاشٹ ایکجام ہوئے ہیں چیسی کے دو ایکجام ہم نے اٹھائے ہیں ساتھ کے ساتھ پرسد حریانوی سہتکار رام پھل چہل کا جنم حریانہ کے کس جلے میں ہوا ہے یہ پھر سے ریپیٹ ہوا بھائی ٹھیک ہے آپ اس کا جواب آرام سے دے سکتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا بھیوانی رہے گا بھائی کہاں سے سمبند رکھتے ہیں بھیوانی بلکل صحیح آنسور ہے دیکھو پرسن بہت ہی اچھا پرسن میں کہہ سکتا ہوں ہریانوی بھاسا کے کون سے چودمی ستاوڈی کے ایک رچناکار ہے بھائی تو ان کا جو سمبند ہے فرید آباد سے ہے اور کون ہے بھائی یہ سنت ایسر داس ہے بھائی کون ہے سنت ایسر داس ہے یہ سنت گریب داس ان کی امرت وانی ہے بھائی کا دھیان رکھنا سنت چورنگینات کے بارے میں آپ جانتے ہیں سنت دادو دیال یہ پہلے بھگتی سنت تے ہریانا کے اور ان کا سمبند چرکھی دادری سے ہے تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا جروری ہے پرسن نمبر 28 پیڑی مونٹ میدان کو کس ستھانی نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور مانا 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 گیا گھر بلکل صحیح آنسور رہے گا تو اے بلکل ہم صحیح کہہ سکتے ہیں ہریانا میں کس ونیا سنرکشن یوجنا کی شروع ورس 1998 میں کی گئی تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے بلکل گیر جیب نمی کچھ رائٹ آنسور رہے گا ہریانا کے کس جلے میں ون آورن کا سرو دکھتیشت ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور مانا گیا ہے سامنے ہے ہریانا مآبارت ید کا پرآچین گرنت مہان سنت دیس دوارہ لکھا گیا تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا اے بلکل صحیح ہے وید ویاس رہے گا اس کا آنسور جبکہ یہ رامائن رامائن کی رچنا ہے یہ رامیسور دیال ساسطری ان کا سمبند گرو گرام سے تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا جرور ہے ایک یہ راجہ ستی ستی سین یعنی ایک راجہ تھے چودمی ستاب دی ان کا بھی سمبند کرو چھتر سے ہے اور انہوں نے سوانگ کے بارے میں تھوڑی سی جانکار دی تھی اپنے کار کار چودمی ستاب دی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے اور کالی داس اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے پھرسن نمبر 32 فاغ گون کے چندر ماس کے دوران ہریان میں جانے روپ کا نام ہے تو اس کا جو رائٹ انصر رہے گا دی بلکل صحیح ہے بھائی فاغ رہے جاگران بھی بتائیں گے لیکن اس کا آنسور منا ہے ہندوستان ٹائمز منا ہے یعنی دی بلکل اس کا رائٹ آنسور منا گئے اس کے دوارہ چھتر پھل کی درشتی سے ہریان سب سے بڑے جلے کا نام کیا ہے تو بھائی چھتر پھل کی درشتی سے اگر دیکھے تو سرسہ سب سے بڑا ہے جس کا چھتر پھل 42 77 ورگ کلومیٹر ہے دوسرا ستھان سار کا آتا ہے جس کا چھتر پھل 49 83 ورگ کلومیٹر ہے اور ان دونوں سے پہلے یعنی سرسہ سے پہلے بھیوانی جب تک آپ کا چرکی دادری جلہ نہیں بنا تھا بھیوانی سب سے بڑا جلہ تھا اور اس سمیں اس کا چھتر پھل 47 78 ورگ کلومیٹر تھا جب چھوٹے جلے کی اگر ہم بات کریں چھتر پھل میں تو سب سے چھوٹا فرید آباد ہے جس کا چھتر پھل 741 0 9 ورگ کلومیٹر پھر سن نمبر 36 راج سب میں ہریان کو آون ٹی سی سی ٹو کی سن کتنی ہے تو پانچ ہے بھئی دھیان رکھنا راج سب کی ہم بات کریں پانچ ہے لوگ شب کی اگر ہم بات کریں تو دس ہے جن میں سے دو آرکشت ہیں دو دو سب سب آرکشت ہے ٹھیک ہے تو یہ ا بلکل اس کا رائٹ آنسور ہے اوٹو بیراج کس ندی پر بنایا گیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا گھگر ندی پر اور اس ہی کے پاس رانیہ کا قلعہ ہے جسے مٹی کا قلعہ بھی ہم کہتے ہیں اور چودمی ستابدی سے اس بھی سمبند ہے تو یعنی کہ ڈ بلکل اس کا رائٹ آنسور رہے گا پر سن نمبر 38 پھر سے ریپیٹ ہوا ہے اور یہ میں لاشٹ ویڈیو میں بھی کمپلیٹ کیا تھا بھئی تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا اکشہ ارجا وکاس ایجنسی جس ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا سور ارجا رہے گا اور یہ جو سور ارجا پارک یعنی کہ ارجا پارک اگر ہم بات کریں حریانہ میں 18 جلوں میں ہے اور کتنے ہیں بھئی بیس پارک ہیں تو یہ بھی پرسن یہاں سے پوچھا گیا ہے ہم نے مہارتن کے روپ میں نامرکت کیا گیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور مانا گیا چسی کے دوارہ دس یعنی کہ اے بلکل اس رائٹ آنسور رہے گا بھئی اے بلکل شہی ہے کچھ پرسن اب یہاں سے الگ مطلب کی سٹارٹ ہوتے ہیں بہت سارے پرسن آپ کو ہرس مردن سے دیکھنے کو ملیں گے اچھے لیول کے پرسن بھی ملیں گے آسان بھی ملیں گے تو اس ویڈیو کو جرور دیکھیں جیسے یا چار منٹ میں یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے گی مانا جاتا ہے کہ مہارت کب کی یہ بات ہو رہی ہے تو رائٹ آنسو رہے گا نو سو ایس پور ٹھیک ہے کیسے بھی پرسن ایچ سی پوچھ سکتا ہے دو ہزار بارے میں لندن اولمپک میں کاش پدک جیتنے والی ہریانہ کے بیڈ منٹ کھلاڑی کا نام بتائی یہ جی بار پرسن ایگزام میں آرہا بھائی فلال کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو رائٹ آنسو رہے گا سائنہ نہوال یعنی سی بلکل رائٹ آنسو رہے گا بھائی کرووں دوارہ اپ جائی گئی بھومی کیا کہلاتی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسو رہے گا بہو دھانیق کہلاتی ہے بہو دھانیق کہلاتی ہے اور بہو دھانیق کا کرویا تو دھیان رکھنا بھائی پہلی بار کس نے پوشش بھوتی بھنس جب پھر سے دوبارہ اس کا نیرمان کس نے کرویا سدا سی راب نے کرویا تو ایمپورٹینٹ ہے بھائی پھر پیر پیت آلیس آپ کے سامنے ہے پوشش بھوتی بھنس کے راجہ پرباق وردن کی کتنی راجہ بنا اس وقت ہرش وردن کی آیو کتنی تھی تو اس کا جو رائٹ آنس مانا گئے اچی سی کے دوارہ 16 ورس دیکھو یہ جو سارے پیرسن میں آپ بتا رہا ہوں ایک ہی سی پیرسن پھر سی ریپیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ اچی بار وار ریپیٹ کر را بھئی پرانے والا تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھ چلو بھئی آگے دیکھتے ہیں راجہ ہرش وردن کے سمیں کتنی راز دھانیا ہوتی تھی تو اس کا جو رائٹ آنس رہے گا کتنی تھی بھئی دی یعنی دو تھی بھئی چلو بھئی چینی یا تری ہنس بھارت پرسن ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنس رہے گا ای بھئی لیک سے اس کے بارے میں ہمیں جانکاری ملتی ہے کمب کے میلک کی شروعات کس راجہ نے کی تو اس کا جو رائٹ آنس رہے گا راجہ ہرش وردن تو اس کا بھی صحیح آنس ہے اور دوستو اگر چاہتے ہیں ہمیں فل نمبر چاہیے حریان جی کے تو آپ اس نمبر پر ہمیں ورش کر سکتے ہیں اور ہمارا وشواص ہے کہ آپ کا ایک نمبر نہیں کٹے گا 89 30 31 82 26 جو اچھے لیول کے پرسن پوچھے جاتے حریان جی کے ہاں سے آپ جوئن کر سکتے ہیں 49 روپے